بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب یہ پہلی دفعہ ہمارے شرکت کر رہے ہیں کیونکہ ان کا پہلے اوپن نہیں ہوا نام ان کا دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں السلام علیکم علیکم سلام بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے الحمدللہ بات کریں کیا چاہیے مجیب فرمائیں ٹھیک پانچ دن اچھا اوہو موہ 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 میرے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی بہنس ہے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں یہ بہنس جو تازہ آپ کی سوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پہ اور آئندہ جب بھی وائس میسج کریں تو اپنا نام اور جگہ کا نام ضرور بتایا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ بلکل اگر زہر بعد ہے اس کو ٹروڈیکس کا دس سیسی کا اٹی کا لگے گا زیر جلد ٹروڈیکس دس سیسی کا زیر جلد لگائیں اور دو دن اس کو ہپا گن کے ٹھیکے لگائیں کھانا پینا بھی ٹھیک کر دے گی اور انشاءاللہ بہترین یہ جالر والا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اللہ فضل کرے گا اور اس کے علاوہ آپ اس طرح کریں دودھ جو کم کر گئی ہے دودھ نہیں تو آپ دو لٹر دودھ لے لیا کریں کسی دوسری گائے کا یا بینس کا لے کے اس کے اندر سو گرام سفید زیرہ رات کو بگو دیں بگو دیں بوائل نہیں کیا کہا بگو دیں رات کو اور صبح اس میں ایک پاؤ یعنی دو سو پچاس گرام شکر میں لا کے یہ دے دیں چھ سات دن دیں دیکھیں دودھ کیسے آتی ہے برابر ہوگا انشاءاللہ اور ابھی پانچ دن ہوئے ہیں ابھی اس کی صفائی کا بھی لائے شروع کر دیں ساتھ ساتھ ہی کر دیں بسم اللہ کر کے صفائی کا کیا ہوتا ہے یہ رات اچھی پھینکے گی پھر دودھ بہت اچھا آئے گا اور ٹھیک ہو جائے گا یہ اللہ فضل کرے گا یہ ٹروڈیکس کے ساتھ زہرباد کا علاج ہو جائے گا ہپا گن کے ساتھ بھی ہو جائے گا اگر پھر بھی اگر نہ ہو تو میں اس کو سیفہ نل کے سیجسٹ کروں گا سیفہ نل پہلے دن بیسی سی دوسرے دن پندرہ تیسرے دن پندرہ تین دن وہ لگانے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ صفائی کے لیے آپ پروگرام میرے دیکھیں اس میں میں نے بتایا ہویا سو گرام کہیں گے یار دوبارہ سے یہ صفے زیرہ بتا دیا کیونکہ وہ بڑا ضروری ہے صفے زیرہ سو گرام اس لیے میں کہتا ہوں دودھ کم نہیں کرنا چاہئے دودھ بڑھائے گی بھی اور صفائی ہو جائے گی اچھی چھے پانچ چھے دن کا آپ نے کورس کرنا ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ سو گرام صفے زیرہ سو گرام علسی سو گرام حالیوں اور پچاس گرام اس میں میٹھا سوڈا اور دو سو پچاس گرام یہ گلاب کے پھول کی پتیاں اگر گلاب کے پھول کی پتیاں نہ ملیں تو گلکند بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میری جان یہ روزانہ کی بنیاد پہ صبح صبح کھلا دیا گرے چھے سات دن کھلائیں رت میلہ جو بھی آپ پتہ نہیں آپ کہاں سے ہیں آپ اگر گجرات سے ہیں تو گجرات والے وہ کہتے ہیں اٹھ نہیں اٹھ کوئی رت کہتا ہے کوئی کہتا ہے میلہ یہ سارے اسطلاحات یوز ہوتی ہیں تو میلہ ہو گیا رت ہو گئی یا کچھ اندرونی صفائی جو پروگرام میرا دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں وہ اندرونی صفائی کے لیے یہ میں نے فارمولہ دیا ہے یہ ان کو کھلائیں اللہ فضل کرے گا بلکل صفائی ہو جائے گی اور شروع شروع میں ان کو نیم گرم پانی دیتے ہیں اور تھنڈا پانی نہیں دیتے ہیں اور بیعث کو خاص بیعث ہو گائے ہو ان کو پہلا مہینہ تقریبا مہینہ پورا ہی ان کے کو اگر جب پانچھے دن بعد آپ ونڈا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ونڈا جو ہے خوشک دینا ہے ان کو بگوک نہیں دینا نہیں تو دودھ کم کر جائیں گی ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فی مان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے گواہ بننے والے اور کاتب سب پر لانت فرمائی ہے مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں فی مان اللہ سود بہت بری چیز ہے